جو ہم کہتے ہیں رائٹس اینڈ رسپونسیبلیٹیز یہ رسپونسیبلیٹیز اینڈ رائٹس تو یہ رائٹس کیا چیز ہے اور رسپونسیبلیٹیز کیا چیز ہے جب تک ہم حقوق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو آخر حقوق ہے کیا چیز یہ حقوق کیوں فرض کر دیئے گئے کیوں جو ہے وہ لوگوں پر یہ کہہ دیئے گئے کہ فلان کے بھی حق ہیں تم پر فلان کے بھی حق ہیں تو یہ حقوق ادا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے یا دوسرے الفاظ میں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے حقوق ادا کروں میں کیوں کسی کے جو ہے وہ حق ادا کروں کسی کا خیال رکھوں تو یہ اس حوالے سے آج کی ہماری جو ڈسکیشن ہے نحمدہو انسلیل رسول کریم اما بعد دیر سٹوڈنٹس سامین و سامیات آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رائٹس اینڈ رسپونسیبیلیٹیز یعنی حقوق العباد کے متعلق جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم آج کچھ ڈسکیشن کریں گے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہیں جو ہم کہتے ہیں رائٹس اینڈ رسپونسیبیلیٹیز یہ رسپونسیبیلیٹیز اینڈ رائٹس تو یہ رائٹس کیا چیز ہے اور رسپونسیبیلیٹیز کیا چیز ہے جب تک ہم حقوق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو آخر حقوق ہے کیا چیز یہ حقوق کیوں فرض کر دیئے گئے کیوں جو ہے وہ لوگوں پر یہ کہہ دیئے گئے کہ فلان کے بھی حق ہیں تم پر فلان کے بھی حق ہیں تو یہ حقوق ادا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے یا دوسرے الفاظ میں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے حقوق ادا کروں میں کیوں کسی کے حق ادا کروں کسی کا خیال رکھوں تو یہ اس حوالے سے آج کی ہماری جو ڈسکیشن ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں حقوق یعنی حق اگر اس حق کی انگلیش ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں رائٹ رائٹ جو ہے وہ مختلف ایڈوربز بھی ہوتا ہے مختلف اس کی مننگز ہیں لیکن ایکچیل اس کی جو ہمارے کانٹیسٹ میں مننگ ہے وہ ناؤن رائٹ ایز ای ناؤن جو اس کا لیا جائے تو اس کی مننگ آپ دیکشنری میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے مورل اور لیگل انٹائٹلمنٹ to have or to do something یعنی اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ انٹائٹلمنٹ مطلب استحقاق یعنی میرا حق ایسی انٹائٹلمنٹ ہو کہ کسی چیز کی انٹائٹلمنٹ ہو یا کچھ کرنے کی انٹائٹلمنٹ ہو تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں رائٹ جس کو کہتے ہیں حق یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم اور تھوڑا سا اس کو کھولیں بات کو تو حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک تو رسپونسبلیٹیز ادا کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں دوسرا جو معاشرے میں دوسرے لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں جب مجھے کوئی پریسٹیج چاہیے ہوتی ہے یعنی جو میرا استقاق ہے میرا جو حق ہے وہ مجھے دیا جائے یعنی ایک طرف تو میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں اور دوسری طرف جو میرے حقوق ہیں یعنی جو دوسروں سے مجھے جو چیز چاہیے وہ جو ہے وہ میرے حقوق کہلاتے ہیں رسپونسبلیٹیز اور حقوق کے حوالے سے کچھ اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک سٹیپٹر ہے اس کی رسپونسبلیٹی کیا ہے اس کی رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ جب بھی میں اسے استعمال کروں یعنی مختلف پیپرز میں پن لگانے کے لیے تو یہ پراپر طریقے سے کام کرے اور پن لگائیں یا اس کے پیچھے یہ ایک نوک ہے یہاں سے میں پن نکالنے کے لیے اس کو استعمال کروں تو اس کی رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ یہ جو ضرورت ہے وہ پوری کریں اور اس کے حقوق کیا ہیں اس کے رائٹس کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس کا خیال لکھوں میں اس کو خراب نہ کروں میں ہنچائی سے اس کو گراؤ نہیں میں اس کو کھول کے اس کی سپرنگ وغیرہ یہ چیزیں جائے ہیں وہ توڑو نہ یہ ضائع نہ کروں یہ ایک دوسری مثال لیتے ہیں جیسے موبائل فون ہے تو موبائل فون کی رسپونسبلیٹی کیا ہیں اور موبائل فون کے رائٹس کیا ہیں مثلا موبائل فون کی رسپونسبلیٹی کیا ہے کہ میں جب کال ملاوں تو وہ کال ملا دیں دوسرے سے بات ہو سکے آواز میری جائے اور دوسرے کی آواز مجھ تک آ جائے میرے میسیجز دوسرے تک جائیں دوسرے کے میسیجز میرے پاس آ جائیں یا سمارٹ یا انڈروائیڈ موبائل ہیں تو گوگل یو فون موبائل یوٹیوب چلے یا اس میں جو ہے وہ فیس بک چلے یہ ساری چیزیں جائے وہ سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنز ہیں یا گوگل پہ سرچ کر سکوں نیٹ چلے اس میں یہ اس کی رسپونسبلیٹیز ہیں کہ وہ میرے یہ سارے کام کروائے اور اس کے رائٹس کیا ہیں اس کا استقاق کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں کہ میں اس کو پانی میں نہ گھرنے دوں میں اس کو اوور چارجنگ نہ کروں اس کی پروپر چارجنگ کرتا رہوں اس کو کسی چیز پر مار کے اس کو توڑوں نہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے رائٹس ہیں اور جو اس کی رسپونسبلیٹیز ہیں اسی طرح سے ہر انسان پر بھی جو ہے وہ کچھ رسپونسبلیٹیز اور کچھ رائٹس ہیں تو یہ رسپونسبلیٹیز اور رائٹس کیوں ہیں یہ رائٹس کیوں رکھ دیئے گئے ہیں دراصل ہم دیکھیں تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان is a social animal یعنی انسان بھی دوسرے ہیوانات کی طرح کھاتا پیتا زندگی گزارتا ہے لیکن انسان میں اور دوسرے جانوروں میں دوسرے ہیوانات میں یہ فرق یہ ہے کہ انسان ایک social animal ہے یعنی انسان ایک ساتھ رہتا ہے جب انسان اکیلا رہتا ہے تو وہ جو چاہے کرے جسے چاہے زندگی گزارے لیکن جب وہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے اکیلا انسان تو کوئی زندگی نہیں گزار سکتا اکیلا انسان جو ہے وہ کہیں پر بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تو فوراں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بیوی اس کے لیے اس کا جوڑا دوسرا انسان پیدا کیا کیوں کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے دو کا ہونا دو سے زیادہ کا ہونا یعنی جوڑے کا ہونا یا بہت سارے انسانوں کا کچھ انسانوں کا ہونا لازمی ہے تب ہی وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اگر وہ اکیلا رہے گا تو پھر وہ یہ سارے معاملہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو جب ہم بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف انسانوں کے حقوق و فرائز کو جو ہے وہ لازمی طور پر فکس کرنا پڑتا ہے تاکہ پرابلمز نہ ہو یعنی میری حدود کیا ہیں میری قیود کیا ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پرابلم نہ ہو جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام کر رہا ہے تو ان کی اجرت بھی فکس ہو ان کے معاملات بھی فکس ہو ان کے پرابرٹی کے حقوق یہ ساری چیزیں ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کے رسپونسیبیلٹیز فکس کرنا چاہیے تاکہ انسان میں انسانوں کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو کیوں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اسی وقت ترقی کرتا ہے کہ جب انسان پر امن طریقے سے سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ معاشرہ میں سلامتی ہو امن ہو تب ہی انسان کا معاشرہ میں ارتقاء جاری رہتا ہے جب جنگ چھڑ جاتی ہے جب لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ ارتقاء رک جاتا ہے اس وقت انسان کی جسمانی اور ذہنی جو نشن ہوا ہے وہ رک جاتی ہے تو اس لیے سلامتی کا ہونا پیس کا ہونا امن کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے تاکہ انسان انسانی معاشرہ ترقی کر سکے اس انسانی معاشرے میں جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو روئیہ ہیں انہی کو جو ہے وہ فکس کیا جاتا ہے کہ اب یہ روئیہ رکھنا ہے اس کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ جو سلوک ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ سلوک ہی اصل میں حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا سلوک رکھنا چاہیے مطلب ہمیں اس کے حقوق پورے جہاں وہ ادا کرنے چاہیے یعنی جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے جو اس کا استقاق ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ پورا دینا چاہیے تو یہ اصل میں رائٹس کہلاتے ہیں یہی حقوق کہلاتے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہو تو معاشرے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے میہ بیوی کے حقوق ہیں تو میہ بیوی اصل میں مرد اور عورت کیا ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ مرد جہاں چاہے لیکن پھر انسانوں نے سوچا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انسانوں کو ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے تو اس کے لیے جائے وہ کچھ انہوں نے حقوق کچھ اس کی رسپونسیبیلٹیز جو ہیں وہ فکس کر دی تو ایسا نہیں ہے اب وہ کیا ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں ایک اہد کرتے ہیں جس کو ہم اردبی ورڈ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نکاح تو وہ نکاح کرتے ہیں یعنی وہ اہد کرتے ہیں کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہ رہے ہیں لیکن وہ کہے کہ میں ساتھ تو رہ رہا ہوں لیکن میں شوہر نہیں ہوں شوہر کے فرائز ادھا نہیں کروں گا یا بیوی کے جو حقوق ہیں جو اس کے انٹائٹلمنٹ ہے وہ اس کو نہیں دوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ معاشرے جب آج ترقی کرتے ہیں مثلا جب ہم شہر جب ہم نے آباد کیے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کھڑے ہوئے تو اس کے لیے روڈ راستے بنائے گئے اب اس کے لیے جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ ٹریفک جو ہے لیفٹ سائیڈ سے جائے گی رائٹ سائیڈ سے آئے گی اب کوئی رائٹ سائیڈ سے جائے گا تو پرابلم کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پارکنگ کے اصول بنا دیئے گئے حقوق بنا دیئے گئے رسپونسیبیلٹیز بنا دی گئیں کہ یہ فلان جگہ یہ پارکنگ کے لیے مختص ہے یہاں پر گاڑی کھڑی کریں گے جہاں چاہے وہاں گاڑی کھڑے کر دیں گے تو پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے تو معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ حقوق رسپونسیبیلٹیز انڈ رائٹس حقوق و فرائز فرائز و حقوق وہ متین کرنا لازمی ہوتے ہیں تاکہ معاشرہ پور امن طریقے سے جو ہے وہ چل سکے انسانی ارتقاء جو ہے وہ پور امن طریقے سے آگے تک ہو سکے اب آتے ہیں کہ حقوق کیوں فکس کر دیئے کس نے فکس کر دیئے کیوں کر دیئے کہ ہمیں تو جواب مل گیا ہے کہ یہ ہمیں معاشرے کو پور امن کرنے کے لیے پور امن طریقے سے ہمیں ارتقاء کے لیے ترقی کے لیے سکون کے لیے حقوق اور رسپونسیبیلٹیز جو ہے وہ وضع کر دی گئی بنا دی گئی اب یہ بنائی کس نے تو اس کے لیے دو مین سورس ہیں مثلا ایک تو کیا ہے کہ مختلف معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ خود آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیسائٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ جو ہے وہ غیر مسلم دیکھ لیں یا مسلم دیکھیں تو ہم اس پر تھوڑا سا ڈیویجن کر کے اپنے ٹاپک کی طرف نکلتے ہیں تو غیر مسلم کو دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ گریجویلی انہوں نے ایسے اصول بنانے شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مختلف تبدیلیاں کرتے چلے گئے جیسے جیسے ارتقاء ہوتا گیا جیسے جیسے سائنس ڈیولپ کرتے ہوتی گئی جیسے جیسے اجادات ہوتی گئی ویسے ویسے جو ہے وہ اپنے حقوق و فرائز میں تبدیلی کرتے چلے گئے اور پھر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ معاشرے کے اندر انہوں نے یہ رسپونسبلیٹیز اور رائٹس کا جو ہے وہ نافذ کرتے چلے گئے ایسے ہی دوسرا کیا طریقہ کار تھا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ کچھ اصول قوائد و ضوابط جو ہے وہ حقوق اور فرائز جو ہے وہ ہمیں بتا دیئے کہ ان پر عمل کرو گے تو زندگی آسان ہو جائی دوسری طرف دوسرے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حقوق اور فرائز کو بنانے کے لیے بہت سارے تجربات کیے اور ان کے ریزلٹ آنے پر دیکھا کہ یہ تجربہ صحیح ہے یا غلط ہے اب پھر آگے چلیں گے اس کو چینج کر دیا امینڈمنٹس کر دی اس پہ نئے رولز لے کر آگئے اور وہ معاملات جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے تو اس میں ان ایکسپیریمنٹس میں صدیوں گزر گئی صدیوں کے بعد پتا چلا ہے کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جیسے آپ ابھی معاشرے میں یورپین کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں قانون ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اپنی جائدات کا آدھا حصہ جو ہے وہ اسے دے دے گا اسے دینا ہوگا اس در کے لیے لوگوں نے شادییں کرنا بند کر دی اب وہ ویسے ہی رہنا شروع ہو گئے تو اس کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس کے دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہمارا خالق و مالک ہے جو ہمارا کریئٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہماری وہ کہتا ہے نا رگ رگ سے واقف ہے تو وہ اللہ تعالی پوری طرح سے جانتا ہے کہ اس کو کن چیزوں اس انسان کو اس میری کریئیشن کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کہاں کہاں کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں تو اس نے ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالی نے اصول و قوائد بھی بتا دی ہے اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے ایک انسان جو ہے ایک مرد جو ہے وہ بیک وقت شوہر بھی ہوتا ہے باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے پڑوسی بھی ہوتا ہے رشتدار بھی ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے انجینئر بھی ہوتا ہے ٹیچر بھی ہوتا ہے تو یہ سارے عہدے اس کے پاس ہوتا ہیں یہ ساری انٹائٹلمنٹس اس کے پاس ہوتی ہیں تو ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ فرائز بھی بنتے ہیں اور کچھ رائٹس بھی بنتے ہیں یعنی اگر وہ باپ ہے تو اب باپ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہیں کیا رسپونسبلیٹیز ہیں اس طرح سے اس کے اوپر کون سے حقوق بھی ہیں جو اس نے دوسروں کو دینے ہیں یعنی اس کی جو رسپونسبلیٹیز ہیں جب وہ ادا کرے گا دوسروں کے لئے جو دوسروں کی انٹائٹلمنٹس وہ دے گا تو وہ یہ کہلائے گا کہ اس نے دوسروں کے حقوق ادا کی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا مطلب کہ اس کے اوپر دوست ہونے کی حیثیت سے جو ریسپونسیبلیٹی تھی وہ اس نے پوری کی پوری ادا کر دی یعنی کہتے ہیں کہ یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے اپنی نوکری کے پورے حقوق ادا کر رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر جتنی ذمہ داری تھی اس کو پوری طرح سے وہ ادا کر رہا ہے یہاں پر ایک اور چیز یہاں حقوق اور فرائز کے کچھ چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی جب ہم آگے چلیں گے تو مزید انشاءاللہ یہ کلیر ہوگی حقوق اور فرائز کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ ہمارے ہاں اسلامیات میں جب ہم بسکس کرتے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ شاید ماف کر دیں گے لیکن حقوق العباد ماف نہیں کریں گے تو اگر اس کو ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ کوئی دیفینیشن نہیں کی کہ یہ حقوق العباد ہیں یا یہ حقوق اللہ ہیں ایسا نہیں ہے دراصل اگر براڈ ویجن میں دیکھا جائے تو حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی تو بتائے کہ والدین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے والدین کے خدمت کرنی ہے والدین کو افتک نہیں کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ بچوں کو بھوک کے ڈر سے مارنا نہیں ہے ان کو زندگی دینی ہے اللہ نے ہی بتائے کہ میہ بیوی کے کیا حقوق ہیں تو دراصل اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا حقوق اللہ ہے حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں حقوق اللہ مطلب اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور عبادت کس کو کہتے ہیں کہ اس کی بندگی پوری طرح سے جو ہے وہ اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمانداروں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا ایزہ ہس بینڈ ایزہ وائف ایزہ سن ایزہ پیرنٹ ایزہ ڈاکٹر یا کسی بھی پیشے میں کسی بھی حیثیت سے وہ ہے تو اس کو اللہ کے جو حقوق اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو یہ ایک جو ہے وہ ڈیفینیشن غلط ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں یہ حقوق العباد ہے اس میں صرف اتنی سی گنجائش ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کہہ کر ہم ذرا بات کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں آسان کر لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حق ماف کر دے گا اور یہ جو ہے وہ ماف نہیں کرے گا تو یہ اس کا کوئی لاسنس مل گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ میں ظلم شرک کو جو ہے وہ ماف نہیں کروں گا باقی جو چاہے ماف کروں جو چاہے نہ کروں یعنی چاہے حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں اللہ چاہے گا تو ماف کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا تو اس لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ڈیفینیشن کرنا اس کو جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر لے لینا یا اس کو جو ہے فول اینڈ فائنل سمجھ لینا وہ بات غلط ہے تو اصل میں حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہے تو ہم نے جو یہ ڈیفینیشن کی کہ صرف عبادات جو ہیں وہ حقوق اللہ ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہے تو یہ اللہ ہی نے ہمیں حقوق العباد کی جو ہے وہ بات کی ہے تو آج تک جو ہے وہ آج کا سیشن ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں نیکس سیشن میں ہم انشاءاللہ والدین کے حقوق کے متعلق بات کریں گے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ وآلہ بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ